لیکن ایک اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چودری کو دھمکی دینے کا کیس سیکیورٹی خدشات پر امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر اسی پر بات کریں گے پھر نمائند احتشام سے احتشام بتائے گا اس خبر کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل تھانا مارگلہ میں پرچہ دار جوا تھا بیبا چودری جج جو ہیں ان کو امران خان نے ہیپنائل پارک میں تقریب کرتے ہوئے زمکی دی تھی اس حوالے سے درج کیس آج رانہ مجاہد رہیم کے عدالت میں سمات ہوئی ہے عدالت میں امران خان کیونکہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور رانہ مجاہد رہیم نے جو آج کس پر کومنٹ دیئے ہیں ان کا یقینہ تھا کہ اگر امران خان آج عدالت پیش نہیں ہوتے تو ان کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کر دی جائیں گے تھاڑے بارہ بجے کا ٹائم ہوا ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے تھاڑے بارہ بجے امران خان کو پیش کیا جائے میں آپ کو واضح کرتا چلوں امران خان کے آج بے شمار کیس چل رہے ہیں ایف ایٹ کچیری میں انسازہ دہشتگردی کے عدالت میں ایف ایٹ کچیری میں جو توشہانہ کا کیس ہے اس میں بھی ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری ہوئے ہیں اور آج اس عدالت سے بھی ایسا جائے کے رمارس سے لگ رہا ہے کہ اگر امران خان بارہ تیس تک پیش نہ ہوئے تو ان کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کر دی جائے گا ٹھیک ہے بیتشاہ ہم بہت شکری آپ نے میں اتحال سے آگاہ کیا چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے حکومت کا آزادی صحافت پروار بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کا روائیوں میں شدت آگئی کوچ شیئرمن بول شویب شیخ کو بغیر کسی جرم کے گریفتار کر لیا گیا عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچ شیئرمن بول شویب شیخ کو مو پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لائے گیا اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی لگائے گئی اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی بینا کسی نوٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوہ بول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سمان اٹھا کر باہر پھیک گیا گیا نہ کوئی فیرون جھکا سکا نہ کوئی کارون خریش سکا بول کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے انوچھے ہتکنڈوں کے خلاف بول اور کوچ شیئرمن بول کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں بول عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے ہم سربقف اٹھے ہیں کہ حق فتحیاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے خبر رہنا جائے